جو لوگ ہندو اور مسلمان کے نکتہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں یا جو لب جہاد کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ خدا پرادی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں ایس جی پی آئی کے پورو نیتا تسلیم رحمانی جی تو تسلیم رحمانی جی ابھی جو میڈیا ہے اور شوشل میڈیا ہے لگاتار تینی مددوں پر کام کر رہی ہے ایک تو ایم سی ڈی چناغ ہو گیا گجرات ہیماچل چناغ ہو گیا اور ایک آفتاب ہو گیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آفتاب پہ تو یہ جو آفتاب کا جو معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے پھر سے جو ہے ایک بار اس قوم کو مسلم قوم کو پھر سے سر جھکانے والا کام کیا ہے 35 تکڑے جو اس لڑکی کے ملے ہیں شردہ کے تو پھر سے یہ معاملہ کو جو ہے بھنایا جا رہا ہے یا واقعی میں یہ گھنونک کارے تو کیا ہے لیکن پھر سے مسلم قوم پہ جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے نہیں اس قسم کے واقعات سے انگلیاں کسی ایک قوم پہ نہیں اٹھتی ہیں انہوں مسلمان سکھ عیسائی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک درندگی ہے ایک وحشت ہے ایک حیوانیت ہے ایک جہالت ہے اور جو بھی ایسا کوئی لفظ ہو سکتا ہو وہ ہے اس سے مسلم قوم سے کوئی تعلق نہیں بھارت کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں نربیہ کا کیس ہوا تھا وہ بھی ایسے ہی جگن نے تھا اتنا ہی خطرناک تھا اور پورا دیش کھڑا ہوا تھا اور پورے دیش نے مطالبہ کیا تھا کہ اس عزا میں بدلاؤ کیا جائے اور جوڈی شریف نے بھی کچھ کیا تھا ہم سب کی یہ پورے دیش کی امید تھی کہ نربیہ کے بعد اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے بدقسمتی یہ ہے کہ نربیہ کے بعد بھی روزانہ ہم اس سے ملتے جلتے واقعات دیش پہ کہیں نہ کہیں مستقل دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال مسلمانوں پہ نہیں اٹھتا ہے یہ سوال دیش پہ اٹھ رہا ہے اب جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے اس کا نام آفتاب ہے تو آفتاب ہو یا فیروز ہو اس قسم کے یہ فارسی لفظیں ہیں فارسی کے نام بہت لوگ رکھتے ہیں تو بہت سے فارسی لوگ خصوصاً اپنے نام پرشن لینگویج میں رکھتے ہیں تو ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ یہ فارسی ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے یہ ابھی تو تحقیق کا مددہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فارسی ہو لیکن اس سے قطع نظر کہ یہ فارسی ہے یا مسلمان ہے مجھے اس میں نہیں جانا یہ ہندو بھی ہوتا تب بھی یہ عیسائی ہوتا ہے سکھ ہوتا تب بھی یہ بھارت کا ایک ناغریک ہے اور اس نے یہ اپرات کیا ہے جس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں کیوں کوئی ایف اور بٹ کی بات ہے ہی نہیں ہمارے دیش کی بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ crime against women بھارت میں ہوتے ہیں ہر دس سیکنڈ سوری پیتیس سیکنڈ پہ ایک مہلہ کا molestation یا rape بھارت میں ہوتا ہے اور اس کے چلتے اور ایسے اور بہت سارے جو یہاں جگنے اپراد ہوتے ہیں یا hate mongering ہے hate speeches ہیں یا یہ rape ہے ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ safety index میں انڈیا lowest lower pedestal پہ چلا گیا دنیا میں جو safety کا index ناپا جاتا ہے اس میں اب بھارت کو traveling کرنے کے لیے ساری دنیا میں ایک خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے تو یہ کس پہ سوال اٹھتا ہے یہ تو بھارت پہ سوال ہے تو جو لوگ ہندو اور مسلمان کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں یا جو love jihad کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ خدا پرادی ہیں کیونکہ ایک دیج دیکھیں شردہ کا ایک biological father ہے جو اس کے باپ ہیں لیکن ہم بھی اس کے باپ ہیں ہمارے ایج گروپ کے جتنے لوگ اس دیش میں چاہے ان کا جو بھی مزہ ہو ہم سب کی بیٹی ہے اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ اگر اس ملک میں یہ ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو اس کو ہندو اور مسلمان کا چشمہ لگا کے دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی دیش دیروہی کے زمرے میں رکھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دیش دیروہ ہے کہ آپ ایک social crime کو ایک ہینس social crime کو آپ مذہب کا چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں اور کون لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ راجریتی کرنے کا یہ مدہ نہیں ہے تکلیف ہے من کے اندر تکلیف ہے اور ہر بار جب یہ قصہ سنتے ہیں کسی بھی بیٹی کے ساتھ ہو چاہے وہ دلت کی ہو چاہے وہ ہندو کی ہو یا مسلمان جس کی بھی ہو اندر من کو تکلیف ہوتی ہے آپ یقین کیجئے کہ میں یہ سوچ کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ بیٹی میری بھی تو ہو سکتی تھی کون دیکھ رہا ہے کہ کس کا کیا دھرم ہے میری بھی ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھنا چاہیے اب اس پہ اگر ہندو مہا سبح کے لوگ یا ویش ہندو پریشت کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ یا آر ایس اس کے لوگ یا کسی کے بھی لوگ اگر اس کو لب جہاد کہہ کر اس کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ الیکشن کے سمیے پہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں اپراد ہے اور اپراد کی شریڑی میں اُس زبرے میں ان لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جو بلاتکار کو سنسکار کہتے ہو کم از کم انہیں حق نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کا ان کو ہٹ جانا چاہیے سامنے سے بلکل انہیں کوئی رائٹ نہیں ہے جنہوں نے بلاتکاریوں کو سنسکاری کہہ کے ان کا مالیرپن کیا ہو ان کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی بولے باقی دیش کھڑاوا ہے انصاف کی گوھار سب لگا رہے ہیں سب لگائیں گے پورا دیش لگا رہا ہے ہم بھی لگا رہے ہیں سب لوگ لگاتے رہیں گے کہ یہ لوگ کب از کب نہ بولیں اس سے کیس کمزور ہو جائے گا جبکہ سر دو معاملے ایسے اور ہیں سامنے ہمارے دیکھنے کے لیے لیکن جو ہے آفتاب کا ہی پوری شوشل میڈیا پر پوری میڈیا وہی دکھا رہی ہے دن رات وہی چل رہا ہے دو ایسے معاملے بھی ہمارے سامنے ہیں جبالپور میں ابھی چار دن پہلے ہی جو ہے ایک ریسورٹ میں اپنے جو گل فرینڈ کو لے کر گیا تھا اس آشک نے اس کی گلہ کٹ کے جو ہے ہتیا کر دی لیکن پوری میڈیا جو ہے پورا آفتاب کا دکھا رہی ہے لیکن وہ نہیں دکھا رہی ہے تو اس پہ کیا ہے اس طریقے کا راج نیتی ہو رہا ہے دوسرا عشرت کا معاملہ ہے عشرت نے ہندو لڑکے سے شادی کی اپنا دھرم پریورتن کیا اس نے بھی ہندو لڑکے نے اس مسلم لڑکی کو مار دیا لیکن وہ بھی قصہ نہیں دکھایا جا رہا ہے یہ دو قصے بھی ایسے سامنے ہوتے ہوئے بھی لیکن آفتاب کو ہی دن رات دکھایا جا رہا ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے میں نے کہا کہ یہ الیکشن کے سمجھے میں پولارائزیشن کرنے کے لیے ایک مظلوم کی لاش کو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ شرمنا کیا ہو سکتا ہے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اس کا نام آفتاب ہے یا آکاش ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس بچی کا نام شردہ ہے یا شبلم ہے میں اس کو کرائم کو کرائم کے نقدہ نظر سے دیکھتا ہوں لیکن اس دیش کی راجنیتی اگر لاشوب کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ راجنیتی کرنا چاہتے تو میں نے کہا یہ اپراد ہے اور ان لوگوں کو تو سامنے آگے بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے صرف اس وجہ یہ بھی نہیں کہتا میں کیونکہ چناؤ ہو رہا ہے تو چناؤ کی وجہ سے یہ کیس کو دکھائی جانا چاہیے نہیں بلکل بتایا جانا چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن جس انداز میں کرائم کو کرائم کی صورت میں پیش کر کے اس کو راجنیتی کرنگ دیکھ کے اگر میریہ دکھائے گا تو وہ اپراد ہے میں اسے اپراد مانتا ہوں اور کچھ لوگوں کو اس ماملے میں کوٹ پہ جانا چاہیے کہ اپراد کو اپراد کی صورت میں دکھائیں دھارمک انگل سے اپراد کو دکھانا بھی ایک اپراد ہونا چاہیے سر اس میں ایک پہلو اور نکل کے آ رہا ہے جو آپ پارٹی کے نیتا ہیں نریش بالیان انہوں نے سہجاد پونہ والا بی جے پی کے جو نیتا ہیں سہجاد پونہ والا اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھئی ان کا کوئی کنیکشن ہے یہ جو آفتاب پونہ والا ہے یہ سہجاد جانے اور وہ جانے وہ بھی راجیدی کا ایک حصہ ہے سہجاد بھی پولیٹیشن ہے کون صاحب آپ جن کا نام بتا رہی ہیں وہ آماد میں نریش بالیان بھی نیتا ہیں تو یہ نیتاگیری ہو رہی ہے میں اس نیتاگیری پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس ماملے میں نیتاگیری کسی کو نہیں کرنی چاہیے جی نے ان پہ ایف آئی آر بھی کر دی ہے ان کا ٹوئیٹ بھی آیا ہے انہوں نے ایف آئی آر بھی کیے تو میں کہتا ہوں کہ اس ماملے میں یا اس قسم کے کسی بھی ماملے میں کسی کو بھی کوئی نیتاگیری نہیں کرنی چاہیے بیٹی کو بیٹی کی طرح سمانت نظر سے دیکھنا چاہیے تو سر کیا آج کی آج کی جو راجنیتی ہے کیا وہ اتنے گر چکی ہے اتنے گر چکے ہیں لوگ کی ایسے جگنے اپراد ایسے ماملوں کو بھی راجنیتی طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہماری راجنیتی کا اس طرح اتنا نیچے گر گیا ہے کہ ہم ideological differences پر بحث کرنے کے اور مددوں پر بحث کرنے کے عوام کے مددوں پر دیش کے مددوں پر انتراشتری مددوں پر ان سب پر بحث کرنے کی بجائے ہم ذاتیات پر بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کی personality پر گند پھیکتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ ساری چیزیں جو راجنیتی میں گرتا ہوا اس طرح پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں جو debate کا اس طرح ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بہت نیچے گر گیا پہل ایک زمانہ تھا جب بھاشا استعمال ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں parliamentary language وہ بھاشا جیسٹرز تک نہیں ہوتی بڑی خوبصورت زبان خوبصورت تنز کیے جاتے تھے لوگ اس کا لطف لیا کرتے تھے اب وہ debate پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوتی ہے اب وہ debate ہمارے ٹیلی ویشنز پہ بھی نہیں ہوتی ہے زبان کا میار گر گیا انداز کا میار گر گیا لوگ وشہ پہ بات کرنا نہیں جانتے ہیں بلکل ایک وشہ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اور یہ آروپ پر تھی آروپ اتنی گندی سطح پر اور پھر ریپ پہ راج نیتی کرائنز پہ راج نیتی یہ بہت نچلا اس طرح ہے کہیں نہ کہیں پتہ نہیں ہم اپنے دیش کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے راج نیتی شروع کی ہے پچھلے چالیس سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چالیس سال میں راج نیتی کا اس طرح نیچے گرا ہے اور کریمنا لائزیشن اب کریمنا ہیں راج نیتی میں بزنس مین ہیں آم پولیٹیشن پوجا آپ دیکھئے پارلیمنٹ میں آٹھ سو کے قریب مہمران ہیں پانس سو چالیس اور دو ستر 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 کے قریب اسیملی کے ملا کے ایراون ایٹ ہنڈیٹ اس میں پولیٹیشن کتنے گن کے بتا دیجے مجھے جن کا نام بتا دیں کہ یہ پولیٹیشن ہے یا پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ڈیبیٹ میں سکریے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیبیٹ میں ہارڈ ہنڈیٹ آپ اسیملی میں چلے جائیے دلی کی سیملی کو دیکھ لیجئے ستر میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایکچول پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن نہیں ہیں لوکل چھوٹے چھوٹے مافیا ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اپنے مسئل اور ایم پی چنکے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھ کے سوتے رہتے ہیں راجنیتی کل ملا کے پارلیمنٹ ہے راجنیتی سے جو ابھی ریلیٹ ہم نے پوچھا تو ابھی راجنیتی کی بات کریں تو چناؤ چل رہا ہے ماحول بنا ہوا ہے سب جگہ اب لگاتار جو ہے گجرات ہمار چل اور ایم سی ڈی اس سے لے کر اب تک یہاں تک ایم سی ڈی تک کے جو پر جو ہے اب اس طریقے کے آروپ لگ رہے ہیں کہ پرتیاشیوں کی جو ٹکٹیں ہیں وہ بیچی جا رہے ہیں یہ کہ تک صحیح ہے اور ایڈی کے چھاپے بھی لگاتار ہو رہے ہیں پرتیاشیوں کی واپسی بھی ہو رہی ہے کیجری وال ایکچولی انڈیان پولیٹکس کا کٹیلیٹک فیکٹر ہے کٹیلیسٹ ہے وہ خود کچھ ایچیو نہیں کرتا ہے لیکن جو ریاکشن ہو رہا ہے باقی پولیٹکل پارٹیز کے بھی اس کو ایمپیکٹ کرتا ہے تو اب وہ گجرات میں بھی ایمپیکٹ کریں گے وہ ایمپیکٹ ان کا ہیمارچل میں بھی ہے وہ ڈلی میں ncd congress یا bjp کے پاس ہی رہی ہمیشہ عام آدمی پارٹی کے پاس کبھی گئی نہیں ابھی بھی اس کی توقع نہیں تو ایک understanding ہے اس کیٹیلیسٹ کا منوفیکچرر اس کی یوٹیلیٹی جہاں مناسب سمجھتا ہے وہاں پر اس ریاکشن میں پارٹ جو کمپنی ہے وہ rss ہے rss نے اس manufacture کیا ڈلی میں ایک understanding ہو گئی کہ بیچ میں آپ رہیں گے اسیمبلی میں آپ رہیں گے لوگ صباح اور کورپیشن بی جی پی کے پاس رہے گی تو اس سے کانگریس کو یہاں نقصان ہوتا ہے تو بہت بہا نقصان کانگریس کو عام آدمی پارٹی بناتی ہے کہ ڈلی اسیمبلی جس کے پاس زیادہ powers نہیں ہے powers ہے پارلمینت ایرین کے پاس میں پاور ہے میسپل کورپیشن کے پاس میں وہاں بی جی پی رہتی ہے اور جہاں پاور لیس ہے گورمنٹ ڈلی کی وہاں پر عام آدمی پارٹی بی جی پی جیتی نہیں سکتی تھی اگر وہاں آدمی پارٹی نہیں ہوتی پنجاب نے کانگریس کو ہرانا تھا اور بی جی پی کے پاس اپنا کوئی جنادار نہیں تھا تو انہوں نے اپنا ووٹ ٹرانسفر کیا بی جی پی نہیں اور رس اس نے آم آدمی پارٹی کو اور ایک لولی لنگلی سرکار پنجاب کے لوگوں کو تمہ دی جو بورڈر اسٹیٹ اور بہت ہی سنسٹیو اسٹیٹ میں آم آدمی پارٹی کے حوالے آر ایس اس نے سرکار کری ابھی گجرات میں جو جا رہے ہیں میں آج بھی ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ خود صورت میں کچھ خاص نہیں ہے خود وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جیتنے والا نہیں ہے لیکن ووٹ برباد کر کے وہ بی جے پی جو ستائیس سال بعد ہارنے جا رہی ہے گجرات میں اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ فائدہ وہاں کیجریوال پہنچائیں گے آگر بی جے پی کی سرکار بنی تو آپ دیکھئے کہ کہ کیجریوال کا ووٹ شیئر کتنا ہے جس کی مدد سے بنی وہ آنکھ ڈی بتا دیں گے آٹھ دیس بر کے بعد ہمار چل میں ڈیلی ڈیلی مینسپل کورپریشن میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی ہی ایک دوسرے کے ووٹ باتے گے بی جے پی کا ووٹ انٹیکٹ رہے گا اور آپ دیکھے گا کہ آلٹیمیٹلی ڈیلی ایم سی ڈی میں یہی عام آدمی پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچ آتی بھی دکھائی دی تو سر مطلب کی مان لیے جائے کی کیجریوال جو عام آدمی پارٹی ہے جو عام آدمی بول کر آئی تھی خاص پارٹی ہو گئی اور بی ٹیم ہے کیا اس سنگ کی اور اس بی جے پی کی نہیں بی ٹیم نہیں ہے یہ اے 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 پلس تو بی جے پی اے پلس ہے اور یہ بی نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کے سپلیمنٹ کمپلیمنٹ ہیں پورک سمپورک جیسے کہتے ہیں یہ وہ جو اے بی کہہ کر ان کو کلیسیفائی کرتے ہیں مجھے وہ کلیسیفیکیشن ٹھیک نہیں لگتا ایک ہی ہیں یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں ایک ذرا سامنے دکھتا ہے پیچھے سے نہیں دکھتا ہے تو اسی طرح ہے اس کے علاوہ طریقے سے ٹھگا جا رہا ہے لوگوں کو لوگوں کو بے حقوب بنایا جا رہا ہے پرسیپشن پرسیپشن پہ ہوتا ہے پرسیپشن میڈیا بناتا ہے اور میڈیا اب اگر ہمارچل میں میڈیا آم آدمی پارٹی کو ایمپورٹنس دینے لگے تو ایک پرسیپشن بلٹ اپ ہونے لگے گا جیسے سماجبادی پارٹی کو بہت زیادہ میڈیا نے ہائلائٹ کیا یو پی میں پرسیپشن کریٹ کیا اور بی ایس پی جو وہاں پر سیکنڈ لارجز پارٹی تھی اس کو کوئی آپ نے اہمیتی نہیں دی تو اس سے پرسیپشن بنا کے آپ نے وہ ووٹ جو بی جے پی کا انٹی ووٹ تھا اس کو پولارائز کر کے ایک طرف مارجنالائز کر دیا سماجبادی پارٹی کے ذریعے کیونکہ وہ اگر بکھر کے مختلف جگہوں پہ جاتا بی جے پی کو نقصان ہوتا یو پی میں تو یو پی میں میڈیا کے ذریعے پرسیپشن سماجبادی پارٹی کا کریٹ کر کے اور ووٹ کو پولارائز کر کے تو مختلف اسٹیٹس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں مختلف سرکمنسٹانسز ہوتے ہیں تو اس کے لیے مختلف سٹیٹیجی بنانی پڑتی ہے یو پی کی سٹیٹیجی یہ تھی کہ سب پولارائز کر کے سماجبادی کی طرف ڈال دو اور اپنا ووٹ کھیچ لو گزات کی سٹیٹیجی دوسری ہے وہاں پر عام آدمی پارٹی کو طاقت دے کے ووٹ کو جو ہے سیکلر ووٹ کو باٹا جائے گا بہت بہت شکریہ تو ابھی ہمارے ساتھ تسلیم رحمانی جی تھے جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ووٹ کی چوٹ جو دی جاری ہے ووٹ کا گیم کھیلا جا رہا ہے کس طریقے سے بی ٹیم مولا جاتا ہے لیکن بی ٹیم نہ ہو کر کہ سنگ کے ہی ہیں کہ جریوال جی ان پر آروپ ہی نہیں اب یہ ستی آروپ بھی ہو گیا ہے ستی ان پر جو اس طریقے کے لگتے آئے ہیں آروپ وہ ستی بھی نکل کے آ رہے ہیں کیونکہ سنگ کے ہی بتایا جا رہے ہیں اور لگاتار ان کو بی ٹیم جو ہے آج خارج کرتے ہوئے تسلیم جی نے کہا کہ وہ بی ٹیم نہیں بی جے پی کی سیمیلر پارٹی ہے اور ایک ساتھ چل رہے ہیں سکھے کے دو پہلوں ہیں جو لوگوں کو سمجھنے چاہیے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے جنیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا دلی